بھائی نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی واشروہ وغیرہ تو بن گئے سہولیات مل گئیں لیکن جو مقصد ہے آنے کا آپ نے اس مقصد میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل مطلب یہ کہ اصل مقصد تو یہ نا کہ ہم اللہ کو پا لیں اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس حوالے سے آپ نے خود میں کچھ تبدیلی محسوس کی یا پھر کچھ اس کے اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں السلام علیکم ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں یہاں اجتماع میں شریک ہونے والے ایک دوست ان سے ہم پوچھیں گے ان سے جانیں گے کہ یہ اجتماع پر کب ہے اور انہیں یہاں پر آگر کیسا محسوس ہو رہا ہے السلام علیکم وآلیکم بھائی سب کیا نام ہے آپ کا حبشر بھائی حبشر نام ہے کیا سے تشریف لائیں بھائی قرنگی ابراہیم حدری سے ہم ہمارا تعلق ہے وہاں سے ہم تشریف لائیں قرنگی ابراہیم حدری سے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا یہاں پر آگے آپ نے نظام کو کیسا دیکھا لوگوں کیسا پایا اور اللہ کے راہ میں آپ نکلے تو آپ نے اس چیز کو محسوس کیا کہ اللہ کے قرب کو محسوس کیا یہاں پر آگے جی بالکل سب سے پھلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت ہمیں جو انا اتنے بڑے مجمع کے اندر ہمیں شریک ہونے کے لیے جو انا انہوں نے وہ کیا اور ہمیں بہت اچھا لگا اس وقت اور جو لوگ ابھی تک نہیں آئے ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ آپ لوگ آئیں اور ماشاءاللہ بہت اچھا جو انا مطلب میں پچھلے دو سال سے نہیں آیا ہوں چونکہ اب آیا ہوں میرا مطلب تھر ڈیر ہے تو ماشاءاللہ بہت واشروم وغیرہ یہ وغیرہ بہت ترقیاتی کام کیے گئے ماشاءاللہ ہمیں کسی چیز کی ٹینشن یا کوئی پریشانی نہیں ہوئی ماشاءاللہ تو بھائی نے آپ کو یہ بتایا کہ بھائی واشروم وغیرہ تو بن گئے سہولیات مل گئیں لیکن جو مقصد ہے آنے کے آپ نے اس مقصد میں آپ کو کتنی کامیابی حاصل مطلب یہ کہ اصل مقصد تو یہ نا کہ ہم اللہ کو پا لیں اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس حوالے سے آپ نے خود میں کچھ تبدیلی محسوس کی یا پھر کچھ اس کے اثرات آپ پر مرتب ہو رہے ہیں جی بھائی بلکل ہم نے مطلب جو ہمیں نماز کے اندر صورتیں وغیرہ نہیں آ رہی تھی یا جو بھی تو ہم نے بہت کچھ ماشاءاللہ تبلیغش نماز سے سیکھا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ ہم چلہ بھی لگائیں گے اور آگے بھی انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم اسی تلقین کریں گے کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم پہلے خود عمل کریں گے بعد میں لوگوں کو بتائیں گے تو آپ یہ دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گے کہ انہیں اللہ کے راہ میں نکلنا چاہیے دین کو سیکھ ہمارے ہاں آپ کو پتا ہے کہ لوگ دین سے بہت دور ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کچھ سیکھ جاتے لیکن دین کے بنیادی حکامات انہیں نہیں پاتا تو آپ ان کو کیا پیغام دیں گے جی میں تمام دیکھنے والے آرڈینس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی آئیں اجتماعہ کے اندر ٹھیک ہے اور ظاہر سی بات ہے دنیا دنیاوی کام بھی ہوتے رہتے ہیں مطلب دین اور دنیا دونوں کو دیکھ کے چلنا پڑتا ہے تو آپ لوگ آئیں انشاءاللہ بہت جو ہے نا آپ کو عجر ملے گا چلیں بہت شکریہ